دیکھیں میں اندر آگئے ہیں تو ان کو میں کھلانے لگا ہوں دیکھیں پہلے ڈیڈی ہو گئے یہ گھڑ میں نا یہ مرگیوں کے لیے فیڈ بنا سکتے ہیں آپ یار صبح کا ٹاہم ہے تو ان کو میں کھولنے لگا ہوں تو دیکھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس طرح باہر آ رہی ہیں دیکھو آتی مرگی نے اس کو گئے لیا اور مرگے صاحب ربائے لکل گئے ہیں چلو اندر چلو بائی لکل گئے ہیں پانی رالتے ہیں صبح کے رٹین ہیں تو یار مرگیاں کافی زیادہ بور رہی ہیں تو ان کو ان کا دانہ ویرا ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یار ماشاءاللہ دوب آج کافی زیادہ لکھ لی ہے تو مرگیاں بھی خوش ہیں انجوائے کر رہی ہیں تو وہ دیکھیں مرگی بیٹھے ہوئی ہے لگتا انڈا دیں رہی ہے یا مستیاں کر رہی ہیں اندر مٹی میں نہ آ رہی ہے اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو یار دیکھیں آج میں آپ کے لیے بہت کمال کی چیز لے گیا ہوں گھر میں نا یہ مرگیوں کے لیے فیڈ بنا سکتے ہیں آپ تو آج کل ویسے بھی یہ مالٹا بہت کھایا جا رہا ہے یعنی کہ اوڑنچ بہت کھایا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت شوق سے کھائیں گی میں نے بھی ایکسپیرمنٹ کی ہے تو اس طرح پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت اچھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے چھلکوں میں اکثر اس کا جیم بھی بناتے ہیں لوگ تو میں سوچا کہ یار میں کیوں نہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے کس طرح یہ فیڈ بنائی اس کی تو سب سے پہلے آپ نے پتا کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو پانی میں اوبائل کرنا ہے ٹھیک ہے ایک چمچ نمک ڈال کے آدھا چمچ ڈالے ایک چمچ نہ ڈالا تاکہ اس کا جو کورپن ہوگا وہ لکل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں جیسے میں کرنے لگا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بلکل چھوٹے چھوٹے پیس کرنے ہیں بلکل سیم اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا لینے ہیں جتنا اچھا ہو سکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا لینےksi چھوٹے 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 اوٹین نہ تمشانہ ہو گئے ان کے لئے کھانے کے لئے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ میں یہلطہ یہ دیکھیں یہ آٹا ٹھیک ہے آٹ آٹا آٹا اس کے اوپر پھانک دیں آٹے کے بغیر نہیں یہ کھانے لگی آٹا پھینکیں گے تو کھائیں گی آٹا پھینکیں گے تو کھائیں گی آٹا پھر اس کے بعد ہم نے بتا کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے پانی ڈالنا تھوڑا سارا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پانی ڈال دی ہے اب اس کو مکس کرنا ہے جتنا آٹا اس کے اوپر ہوگا اتنا اچھا ہوگا مجھے لگتا ہے بھی کام میں آٹا ٹھیک ہے تو راٹا ڈال لیتے ہیں ہم بانی کو مکس کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے میں ان کو کھلاوں گا تو ریزلٹ چیک کروں گا پہلے ان کو میں نے کھلا کے چیک کر لیا تھا ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو انہوں نے بہت شوک سے کھایا تھا تو اب آپ کے سامنے میں آپ کو ان کو کھلا کے چیک کرواتا ہوں تو دیکھیں میں اندر آگیا ہم تو ان کو میں اب کھلانے لگا ہوں دیکھیں پہلے ڈیڈی ہو گیا یہ تو بسم اللہ کرتا ہوں دیکھیں یہ بوکی دیکھو یہ دیکھو اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب تو یار میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے اور سب سے پہلی بات یہ مالٹے کے چھلکیاں نا تو اس کا جو کوڑا نا وہ آپ کو لازمی نکالنا پڑے گئے اس طرح بلکل نہیں کھائیں گی تو جتنا آٹا اس کے اوپر مکس ہو گا نا اتنا یہ مسان کہ جلدی کھائیں گے اس طرح آپ کٹ کے پھینک دیں گے نہیں کھائیں گے کیونکہ میں نے پہلے اس طرح ایکسپیڈیمنٹ کٹ کے دیکھ لیا تھا اس طرح کچھ بھی ہوا تھا ویسے بھی یہ ان کے پیر میں چلے جائے نا کسی طرح بھی تو بالکل اچھا ہے پہ کلچیم کی کمین کی جوانا بلکل اچھا ہے ان کے پیٹ کے اندر تو جائے گا نا ان کی کوئی بمانیاں بونیاں تھوڑی دوڑوں تو اس لئے میں کہ یار کچھرے میں پھینک دیتے ہیں تو کیا فیدہ کوئی ان کے کام لے کے ہوں تو ان کے کام تو میں لے آیا ہوں تو اب جو بھی یہ نکالیں کھا کے چھل کے پھینکوں کا نہیں کٹ کے محنت تو تھوڑی کرنی پڑے گی آپ کو تو اس طرح تھوڑی ہے کہ آپ ان کے آگے اس طرح چھل کے ڈالیں اس کو کٹنا پڑے گا تو اوپر جیسے میں نے بلکل سیم کیا نا اٹھا ڈال کے پانی ڈال کے پانی ڈال کے بلکل سیم اس طرح کرنے انشاءالاتا لکھائیں گی تو اٹھا جتنا زیادہ ہوگا تو کٹ نکالیں نا پانی میں پہلے اس کو کٹ نکالیں نا ٹھیک ہے نا پھر لازمی انشاءالاتا لکھائیں گی تو آج کے لیے سرفی ترہی کافی ہے یار پھر ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافیث موسیقی